چپ کر کے کالے چنوں پر اللہ رب العزت کا یہ نام یا غنیو یا غنیو کا وظیفہ کر لیں قسمت سے ہارے ہوئے لوگوں کے لیے جیسا چاہو گے ویسی ہی مراد پوری ہوگی اللہ رب العزت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل علیہ وآلہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ماہ محرم الحرام میں کالے چنے پر یا غنیوں کا وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ بتائیں گے علیہ وآلہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کر لے اور اگر اتنی دولت نہ ہو تو کم سے کم اتنی دولت تو ہو کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اور اس کو کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہ پڑے یاد رہے کہ دولت کے لیے ہر کوئی محنت کرتا ہے دن رات کوشش کرتا ہے اور اپنے دن رات ایک کر دیتا ہے اکثر لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شورٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں اور دولت کمانے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں اور اپنے رزق کو حرام کر لیتے ہیں علیہ وآلہ یہ بات رکھنے کی ہے یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی بھی ناجائز طریقے سے پیسے کمانے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بندہ جب اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں آج کی ویڈیو میں کالے چنے کا ایک خاص اور طاقتورترین عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ عمل بہت تیز تیر بہدف ہے آپ نے پانچ دانے کالے چنے کے اوپر یہ عمل کرنا ہے اللہ والو ماہ محرم الحرام کا خاص صدقہ بھی کالے چنے ہیں کالے چنے تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں کالے چنے کا یہ عمل رزق کے لیے بے حد بہترین اور مجرب ہے بس عمل کے طریقے کو آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے پھر اسی طریقے سے آپ نے عمل کو کر لینا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف دس منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل کسی ایک مسیبت کا حل کوئی ایک ایسی حاجت کوئی دلی مراد جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اس وزیفے کو کرنے کے بعد پوری ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی کام اس وزیفے کے کرنے سے مکمل ہوتا ہے تو روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی تو اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کیسے اور کب یہ عمل کرنا ہے اولو آپ نے پانچ دانے کالے چنے کے لینے ہیں اور یہ چنے کے دانے کچھے ہونے چاہیے پکے ہوئے چنے یا بھرے ہوئے چنے نہ ہوں ان چنوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور ایک چنہ اٹھا کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینا ہے اس چنے پر پانچ مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب یا غنی یا رزاک یا وحاب پانچ بار پڑھنے کے بعد آپ نے چنے کے اوپر پھوک مار دینی ہے اور اس چنے کو آپ نے الگ سے رکھ دینا ہے اور پھر دوسرا چنہ اٹھا لینا ہے اس چنے کے دانے پر بھی آپ نے پانچ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب یا غنی یا رزاک یا وحاب پڑھ لینا ہے اور اس دانے کو بھی آپ نے دوسرے دانے کے ساتھ رکھ دینا ہے پھر آپ نے تیسرا دانہ اٹھا لینا ہے اس پر بھی اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے اسی طرح پانچوں دانوں پر آپ نے الگ الگ سے پانچ پانچ مرتبہ پڑھنا ہے اور دم کر دینا ہے اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے چنوں کا کرنا کیا ہے اب آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے ان پانچ کالے چنوں کے دانوں کو اپنے گھر کے آٹے میں رکھ دینا ہے جس دن آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے کچھ ہی دنوں میں اس کے نتائج نکلنے شروع ہو جائیں گے آپ کے سامنے موجزات ظاہر ہونے لگیں گے بہت سارے لوگوں کو تو چوبیس گھنٹے میں ہی اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو گیا ہے یہ عمل بظاہر تو بڑا عام سا ہے آسان اور چھوٹا سا عمل ہے لیکن یہ عمل آپ کی زندگی میں دولت ہی دولت لے کر آئے گا آپ کی تنگ دستی دور کرے گا چوبیس گھنٹے میں ہی بے برکتی ختم ہو جائے گی اللہ والو رزق میں برکت ہوگی اللہ والو ماہ محرم کا مہینہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے اللہ رب العزت جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو غنی کر دے اللہ رب العزت ان کے گھروں کو ان کی نسلوں کو آباد کر دے ان کے گھروں سے غربت کا تنگ دستی کا تمام پریشانیوں کا مسئلے مسائل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں تو میری تمام بہنیں جو تنگ دستی سے پریشان ہیں بے برکتی اور غربت سے پریشان ہیں آج وہ پانچ کالے چنے کے دانوں پر یہ عمل لازمی کر لیں اللہ والو یہ مہینہ حرمت والا ہے یہ مہینہ بزرگی اور عظمت والا ہے شہیدوں کا مہینہ ہے شہادتوں کا مہینہ ہے قربانی والا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت کا یہ مہینہ ہے اس مہینے میں کسرت کے ساتھ سور اخلاص کا ورد کیا کریں اللہ رب العزت بے انتہا خوش ہوتے ہیں اللہ والو نصیب اور تقدیر بدل سکتے ہیں دعاوں کے ساتھ آپ نے اس مہینے میں یا غنیوں کا یہ عمل لازمی کرنا ہے اور پانچ کالے چنوں کو اپنے گھر کے آٹے میں رکھ دینا ہے اللہ والو یہ ایسا کوئی برکت والا مہینہ ہے اس میں اتنی برکت ہوگی جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھا کر شہدہ کربلا کا واسطہ دے کر اپنے رب سے مانگو گے جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے ان کی قربانیوں کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگ لو آج جو کچھ مانگنا چاہتے ہو ذاتی گھر مانگنا چاہتے ہو دولت گاڑی گھر پیسہ مانگنا چاہتے ہو کاروبار میں برکت چاہتے ہو گھر سے بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں گھر سے نحوست ختم کرنا چاہتے ہیں بچیوں کے رشتے رکاوٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں بیٹوں کی نوکریوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد آپ جو بھی اپنے رب سے دعا کریں گے آپ کا رب آپ کی دعاوں کو ضرور اور ضرور قبول فرمائے گا اللہ والو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز عدا کریں اگر آپ پہلے سے نماز پڑھتے ہیں تو بے حد افضل بات ہے اور اگر آپ پہلے سے نماز نہیں پڑھتے تو اللہ والو آج سے ہی نماز کی عادت ڈال لو کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا یہاں سے تیاری کروگے تو آگے کا بندوبست کروگے تو آگے جا کے کچھ راستہ نظر آئے گا اگر یہاں سے آپ نے بندوبست نہیں کیا وہاں کا تو پھر وہاں جا کے کیا کروگے کس سے مدد مانگوگے وہاں پر تو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے تو اس لئے اللہ والو پانچ وقت نماز کی پبندی کر لو روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کرو چاہے ایک صورت پڑھو چاہے ایک سپارہ پڑھو یا پھر پورا قرآن مجید فرقان حمید مکمل کر لو لیکن قرآن کو کھولا ضرور کرو اور سب سے ضروری بات اللہ والو کہ آپ کی تنہائیاں پاک ہوں آپ کی نظر پاک ہو یعنی کہ آپ بد نظر نہ ہو تو اللہ والو اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں جب آپ کی تنہائیاں پاک ہوں گی آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل کوئی ایسا گناہ مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں دنیا کی نظروں سے تو اوجل ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے صرف اپنے رب کے ڈر سے اگر آپ اس گناہ کو نہیں کرتے اس برائی کو نہیں کرتے تو آپ یقین کریں کہ آپ کا رب آپ پر راضی ہے اور انشاءاللہ آپ کی تمام ضرورتوں کو بن مانگے اتا کرے گا غیب سے فرشتوں کو بھیجے گا آپ کی مدد کے لئے تو اللہ والو یہ طریقے اگر اپنا لیتے ہو تو آپ کو وظیفے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور امید کرتی ہوں کہ میری بہنیں اس کو لازمی کریں یہ چھوٹا سا عمل کر کے آپ نے پانچ دانے چنے کے اپنے گھر کے آٹے میں رکھ لینے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کی فضیلتیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس عمل کو آپ پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن محرم الحرام میں کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ افضل ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی واخر و توانان الحمدللہ رب العالمین